مستے دوستوں گوڈ ماننگ آج ہم ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ ہم تین سے چار سال کے بچے دو سے چار سال کے بچوں کے لیے سکول جانے سے پہلے پیرنٹس کو بچوں کو کون کونسی ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ بچے کو سکول میں جو نایہ محول ملا ہے اس میں اس کو ارجسٹوینٹ ملے کیونکہ شروع شروع میں دیکھتے ہیں جب بچہ سکول جاتا تو کتنے کتنے دن تک روتا ہے اسے وہاں جانا اچھا نہیں لگتا تو یہ پیرنٹس کو یہ پریپریشن پہلے ہی کروانی پڑتی ہے بچے کو تاکہ آگے چل کر جو نایہ محول میں بچے نے شیفٹ ہونا ہے تو اس میں وہ اس کو ریلیکس فیل کرے اس کو کچھ بھی وہاں پر آرڈ نہ لگے پہلے ہی اس کی منٹل ٹریننگ کرنی چاہیے اور شروع میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کو سکول جانے سے پہلے بچوں کو گھر پر ٹریننگ دینے چاہیے کیونکہ کہتے ہیں گھر پر جو ہیں پیرنٹس جو ہیں بچے کی پہلے ٹیچر ہیں پیرنٹس ہی جو بچے کو سکھائیں گے وہ ہی بچہ باہر جا کر ریفلیکٹ کرے گا اگر پیرنٹس گھر میں اچھا محول بنائیں گے تو بچہ باہر جا کر بہت ہی خوشمیشاد اور اچھے سبحاب کا بنے گا اگر گھر پر جو کچھ نہ کچھ اچھی وائیبریشن اچھا محول نہیں ملے گا تو بچہ فرسٹریٹرڈ رہے گا اندر سے تو باہر جا کر کہیں نہ کہیں وہ ایکسپریس کرے گا دوستوں سے جگڑے گا جو کچھ کرے گا تو بچے کے جو اچھی آتے ہیں جو گوڈ ہیبیٹس ہیں وہ پیرنٹس کے طرف سے ہی آتی ہیں تو بچے کو سکول جانے سے پہلے کون سی اچھی اس کو آتے آنے چاہیے سب تو پہلے تو بچے کو اب پتہ ہے کہ بچے نے اب بڑا ہوتا جا رہا ہے تو اس کے سکول بھی جانا ہے سکول کا ٹائم الگ ہوتا ہے گھر کا محول الگ ہوتا ہے تو بچے کو سونے جاگنے کی عادت اس کو ڈالنے چاہیے یعنی کہ اس کو عادت ڈالیں کی ٹائم پر سو جانا ہے لائٹس آف کر دیں کمرے کا محول شانت رکھیں اور بچے کو اس چیز کی جان کری ہونے چاہیے کہ صبح اس نے جلدی اٹھنا ہے اور رات کو جلدی سو جانا ہے اور اس طرح سے اگر ہم گھر پر ضرور ایک دن سی ٹریننگ سے جینی بنے گا کیونکہ اس کو روٹین میں اس کی منٹل ٹریننگ کرنی پڑے گی کہ وقت پر سونا ہے اور وقت پر اٹھنا ہے کیونکہ صبح سکول جانا ہے تو یہ سب باتیں پہلے ہی پیرنٹس کو اپنے گھر سے سکھانے چاہیے اور پھر اٹھنے کے بعد صبح بچے کو برش کرنا سکھائیں شروع شروع میں بچہ اپنے برش نہیں کر پاتا تو برش لے کر اس کے دانتوں پر چلائیں کہ ایسے ایسے ہم بھی برش کرتے ہیں تو پھر وہ بچہ خود ہی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں برش دیا جائے وہ بھی کرے گا وہ دیرے 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 برش کرنے بھی پرفیکٹ ہوگا اس کو ٹوائلٹ ٹریننگ دے ٹوائلٹ ٹریننگ کے بہت سارے پیرنٹس آج دیکھتے ہیں تو کتنے کتنے بچا تین چار سال کا ہو جاتا لیکن ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں دے پاتے کیونکہ پیرنٹس کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے بچہ باہر جا کر تو سیکھیں گے نہیں گھر پر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے پیرنٹس کو یہ ایزی لگتا ہے کہ ڈائپر چینج کر دیا ہے تو چھٹک ہے بچہ اپنے آپ کر لے گا لیکن یہ بچے کو ہم ٹریننگ دیں گے بچے کیلئے چھوٹی پوٹی ہوتی ہے اس میں اس کو بیٹنے سکائیں خود اس کے ساتھ اپنے بڑی سیٹ پر بیٹھیں اس کو پتا ہو کہ اس طرح سے بیٹھنا ہوتا ہے یہ بچے کو جو بچہ آپ کو کوپی کرتا ہے پریکٹیکل ٹریننگ دیں گے بچے کو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ایک دن میں بچہ سیکھ جائے گا اس کو کافی روٹین میں بار بھر پریکٹس کرائیں تو وہ جرور سیکھ لے گا کیونکہ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو یہ چیز باہر جا کر مشکل بھی آتی ہے سکول میں جاتے ہیں یا مان لوگ کو ڈے کیر میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر کئی بار ہوتا ہے جو کیر کرنے والے ہوتے ہیں کیر ٹیک کر ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے ٹائم پر بچے کو ساف کر دیتے ہیں لیکن کئی بار نہ کریں تو بچے کو ریشیس پڑ جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیرنٹس کو پہلے ہی بچے کو یہ پوٹی کی ٹریننگ دینی بہت ہی جروری ہے تاکہ بچے کو اس کو پتا ہونا چاہیے اس کو بات ہم آیا تو اس کو بتانا چاہیے بچے کو پتا ہونا کہ اب سو سو کرنا ہے تو پیرنٹس کو بتانا ہے ٹائم پر جانا ہے تو بھی پیرنٹس کو بتانا ہے اس کو بچے کو اس چیز کی فیلنگ آنے چاہیے یہ فیلنگ ہم گھر سے ہی دلواز سکتے ہیں پیرنٹس موسٹی ورکنگ پیرنٹس کے لیے ڈیفکلٹ بھی ہے لیکن کوشش بچے کے لیے ہمیشہ ہی کرنے چاہیے تاکہ بچے کو ٹائم پر ہی جان کری ہو بچے کو ہینڈ واش کرنے آنے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دونے ہیں یہ سب چیزیں اس کو بچے کو پہلے ہی جو بیسک مینرز ہیں بچے کو آنے چاہیے بچے کو سکول کے انوارمنٹ کے پتی آپ آویر کریں کہ سکول میں جائیں گے ٹیچر آپ کو پیار کرے گی نئے دوست بنیں گے نئے فرنڈز بنیں گے وہاں کھیلنے کو ملے گا وہاں یہ ہوگا اس کے لیے اچھے اچھی بات ہے سکول کے بارے میں اس کے منٹل ٹریننگ جو ہے پہلے ہی کرنے جائے کیونکہ دیکھا گیا جب بچے سکول جاتے ہیں کوئی کئی دن تک روتے ہیں جاتے سمیں بھی روتے ہیں آتے سمیں بھی روتے ہیں تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس بچے کو پہلے تو ٹریننگ دیتے نہیں اچانک سے اس کو نئے محول میں ڈال دیتے ہیں تو بچہ جو ہے وہاں سے کوپپ نہیں کر پاتا تو اس لیے وہ روتے ہیں بچے کو کافی ٹریننگ اس کے لیے اس کے دماغی طور پر اس کو تیار کرنا پڑتا ہے اب دیکھو جب بچہ سکول چلا جاتا ہے تو گھر پر آئے جب تو اس کو سب سے پہلے پوچھو کہ آئی سکول میں کون کون سے ایکٹیوٹی ہوئی کون کون سے کلر کیے کیا 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 آپ نے سکول کے کس دوسرے بات کی ٹیچر نے کیا کہا آپ کو آپ کو کس بات کس ایکٹیوٹی میں مجایا اسے بچہ ایک دم سے نہیں بتائے گا لیکن آپ کو چوائس دو آج کلر کی ہے یا پلے کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ آج اس نے کیا کیا ہے تو اس لیے بچے کو ہر طرح کی ٹریننگ جو ہے پیرنٹ سے ہی شروع ہونا چاہیے اور بچے کو جب ٹیفن دیتے ہیں تو ٹیفن بچے کی چوائس کا لے بچے کو ساتھ لے کر جائیں کہ یہ ٹیفن لینا ہے وہ ٹیفن لینا ہے چلو نیڈ ہے وہ سکول کے ایک آڈنگ اس کو لیں اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ آج ٹیفن میں روز کے روز کیونکہ پیرنٹس نے جب گھر سے اپنی مرجی کا کچھ ڈال دیں گے تو بچہ سکول جا کر نہیں کھائے گا بچے کو گھر سے ہی پوچھیں کہ آج ٹیفن میں کیا ڈالا جائیں آپ نے کیا کھانا ہے پرونٹی کھانی ہے ٹکی کھانی ہے آلو ٹکی کھانی ہے فرینچ فرائز کھانی ہے اس کو گھر پر بنا کر دیں بجار کا کچھ نہ ہے اس میں ڈالیں گھر پر اس کو ہیلڈی بنا کر دیں جیسے آلو کی ٹکی بنا دیں اس میں سبھی سبجییں میش کر کے ڈال دیں گرین ڈیڈ جو بھی ہیں آپ کے پاس آبیلیبل ہیں اس کے ایک آڈنگ ڈال کر اس کو وہ ٹکی بنا کر دیں لیکن پہلے بچے کی چوائس جبور پوچھیں اگر چوائس نہیں پوچھیں گے تو بچہ نہیں کھائے گا بچہ اپنے مرجی کے کھانا جانتا ہے اگر اس نے بولا ہوگا کہ ہاں میں نے آج یہ کھانا ہے تو وہ definitely کچھ نہ کچھ اس کا پورشن لے گا اور بچے کو خود سے کھانے کی عادت ڈالیں کئی بار رہا ہوتا ہے کہ لاد لاد میں اپنے ہاتھوں سے ہی خود بچے کو کھلاتے جاتے ہیں بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھانی ہے جو کو وہ ٹچ کر کے کھانا پسند نہیں کرتا لیکن جیسے جیسے پیرنٹ سکھائیں گے کہ اس کو پکڑ کر ایسے کھانا ہے تو وہ جرور کھائے گا یہ کہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ پریکٹس کا کام ہے اگر ریگلر بیسز پر ہم ایسا کریں گے تو وہ جرور کرے گا بچے کو کلرنگ کرنا سکھائیں گھر پر ہی سکھائیں اس کو کلر نہ کر دیں اس کو گھر پر ایک جگہ بیٹھنے کی بتائیں اور اس کو سب سے زیادہ اس کو یہ صبح کا ایک دہر گھنٹا اور کوئی بھی ٹائم دن کا ایک دہر گھنٹا دو ٹائم اس کو سٹنگ سکھائیں بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹائم میرا سٹنگ کا ہے اس سٹنگ میں اس کو اچھے اچھی آت ڈالیں اس کو اپنے بیسک جو ہے اس کو اپنا نام پتہ ہونا چاہیے ایسا کرنٹس کا نام پتہ ہونا چاہیے گرانڈ پیرنٹس کا بھی نام پتہ ہونا چاہیے اور کس جگہ پر رہتا ہے وہ بھی ہونا جائیے پتہ گھر کا اڈریس کچھ بھی تو پیرنٹس جو ہے موسیلی کوشش کریں کہ بچے کے پاکٹ میں یا بچے کے ساتھ میں گھر کا اڈریس یا کوئی فون نمبر ساتھ میں اٹیچ کریں کہ کوئی بھی ضرورت پڑھنے پر وہ آپ کے لیے چیز جو ہے بہت ہیلپفول ہوگی اس طرح سے بچے کو لسننگ کی عادت ڈالیں یہ نہ ہو بچے کو ڈراتے جائیں مونسٹر آجے گا بہو آجے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو بات پرانی ہو جاتی ہے بچے کے من میں بیٹھ جاتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے تو وہ بھی ڈھرنا بند کر دیتا ہے تو بچے کو کوشش کریں نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کی اس کو پیار سے بات کریں شاؤٹ کر کے بات نہ کریں جو پیرنٹ شاؤٹ کر کے بات پڑھتے ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے شاؤٹنگ ٹکنیک سیکھ جاتا ہے وہ شاؤٹ کر کے بات کرنا پسند کرتا ہے اس لئے شروع سے ہی بچے سو ہلیمی سے بات کریں آرام سے بچے کو ڈسپلنز کھائیں اور موسٹر جو تین چار سال کے بچے ان کو سٹوری ٹیلنگ کی بہت شوق آ جاتا ہے وہ سٹوری سننا بہت پسند کرتے ہیں تو میں اپنی بھی ایکزمپل دیتی ہوں میری ناتی جب بھی مجھ سے فون پر بات کرتی ہے تو وہ کہتی کہ سٹوری سنا ہو تو سٹوری جو ہے سٹوری سے بچے کا mind دو ہے development ہوتی ہے بچے کوئی اس طرح کی stories نہ ہیں جس سے اس کو کوئی نئی سیکھ ملے اس کو نئی knowledge ملے ٹھیک ہے اور اس سے بچے کا جو ہے mind بڑا شاپ ہوتا ہے بچے کی mind development ہوتی ہے بچے کو communicate کریں کئی بار رہتا ہے کہ بہت سارے بچے بڑی دیر سے بات ہوتی ہے پیرنٹ سے شکیت کرتے ہیں ہمارا بچہ بات نہیں کرتا اب خود فون پر لگے رہو گے بچوں سے نہیں conversation کروگے بات نہیں کروگے تو بچہ کیسے سیکھے گا بچے کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھو وہ آپ کو جواب دے گا فو دیرے دیرے اس کی جو ہے جبان صاف ہوتی جائے گی وہ بھی آپ سے اچھے سے بات کرے گا کئی بار ایسا دکھا گیا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے خود تو بچے کو اتنا نہیں بات کرتے پھر باہر ڈاکٹر کے پاس گھومتے ہیں کہ ہمارا بچہ بات نہیں کر رہا جبکہ ایسی کوئی problem نہیں ہوتی بچے کے ساتھ خود communicate کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو بات کرنے کی عدد پڑے یہ اچھی جو basic آتے ہیں وہ پیرنٹس کی یہ basic آتے ہیں بچے کو گھر سے ہی سکھانی پڑتی ہیں اگر ہر میں ہم یہ سب کریں گے تو باہر جا کر ہمارا بچہ active ہوگا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ ہمارا بچہ ہر چیز میں اچھے سے communicate بھی کرتا ہے اپنی بات بھی بتاتا ہے اس کو اپنی بات بتانی آنی چاہیے ایسا نہ کہ بچہ ڈم بن کر بیٹا رہے سیرے لاتا رہے تو باہر کے پیرنٹس تو سمجھ جائیں گے لیکن باہر کے جو ہے کئی بر سمجھتے ہیں سکول میں بھی کئی بر سمجھتے ہیں کئی بر نہیں سمجھتے ہیں بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کئی بر touch کی عادت سکھانی چاہیے یہ بہت important چیز ہے کہ بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ چیکس پر اگر کوئی kiss کرتا ہے تو no this is not good outer side میں ٹھیک ہے اگر کوئی lips پر kiss کرتا ہے تو that is also no اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے باہر کسی نے ایسا نہیں کرنا بچے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ legs کے بیچ میں اگر کوئی اس کو touch کرتا ہے تو اس کو اپنی teacher کو بتائے جا گھر آ کر parents کو بتائے یہ سب چیزیں ہم گھر سے بچے کو aware کر کے بتا دیں تو یہ بہت اچھی اچھی آتے parents خود ہی اپنے بچے کو ڈال سکتے ہیں اور یہ کیونکہ parents جو ہیں بچے کے پہلے جو ہیں شکشک ہوتے ہیں teacher ہوتے ہیں وہ ہی انس کو اچھی اچھی آتوں سے پرچت کرا سکتے ہیں اس سے ہمیں بھی جو آنے والی کچھ بھی faces ہے problem ہے ان سے بچا ملے گا تو دوستو یہ آج چھوٹو چھوٹی باتیں بتائیں کہ school جانے سے پہلے بچے کو کس طرح سے ہم prepare کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہوئی تو پلیز میرے چینل کو like اور subscribe کر دیں اور thank you دوستو